یہ جو کچھ واقعہ اس وقت افغانستان کی طرف ہو رہا ہے یہ کوئی اچانک آج کے دن تو نہیں ہوا اس کے شروعات تو سولہ سال پہلے ہو چکی تھی جب دو ہزار ایک میں اماریکنز نے افغانستان میں آ کر تالیوان کی حکومت کو ہٹایا اور ایک ایسی حکومت وہاں انسٹال کی کہ جو ہمیشہ سے پاکستان کی مخالف رہی ہے کارزائی کو لائے گیا کارزائی پرانا سی آئیے کا آدمی تھا جو انڈیا کے بہت نزدیک رہا ہے اور اس وقت سے لے کر آج تک سولہ برس ہو گئے ہیں کابل کی حکومت ہمیشہ پاکستان کے خلاف جنگ ہی کرتی آئی ہے آپ تورخم بورڈر کے آج بات کر رہے ہیں کیا تحریک تالیوان پاکستان کابل حکومت نہیں بھیج رہی تھی ایک لاکھ پاکستانی جو شہید ہو چکے ہیں پاکستان میں کیا ٹی ٹی پی کو وہ کنٹرول نہیں کر رہے ہیں وہ ان کے بیسس ٹی ٹی پی کے افغانستان میں نہیں ہے کیا مولا فضلاللہ افغانستان میں نہیں بیٹھا ہوا کیا بلوچستان لیبریشن آرمی اس کے ذریعے جو پورے بلوچستان میں لاکھوں لوگوں کا خون پا آیا گیا کیا وہ افغانستان سے روح کے ذریعے کنٹرول نہیں ہو رہی تو یہ جو کچھ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیشہ پروکسی وارز تو پچھلے سولہ سال سے یہ کابل کی حکومت پاکستان کے خلاف کر رہی ہے یہ پہلا موقع آپ کہہ سکتے ہیں کہ براہ راست ہوا آئے کہ دونوں فوجوں میں تصادم ہوا ہے اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ جب سے پاکستان بنا ہے کابل کی حکومت ہمیشہ پاکستان کے خلاف رہی ہے افغانستان نے ہمیشہ سے اسی وقت سے ڈیولن لائن کا مسئلہ کڑا کیا تھا یونیٹڈ نیشن میں پاکستان کی مخالفت کی تھی اور ظاہر شاہ کا پیریڈ ہو یا سردار دعوت کا ہو یا ببرکارمل کا ہو یا نورالامین کا ہو یا حفیظالامین کا ہو یا اس کے بعد نجیب اللہ کہو جو بھی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھئے یہ کابل حکومت پاکستان دشمن حکومت رہی ہے آپ افغانستان کے عوام کو حکومت سے نہ جوڑیں جس وقت بھی ببرکارمل کی یہ نجیب اللہ کی حفیظالامین کی کومنسٹ حکومت تھی ساری افغان عوام پاکستان میں تھی افغان مجاہدین پاکستان میں تھے چالیس لاکھ مہاجر ہمارے پاس تھے اور نہ ان مہاجروں نے کبھی پاکستان میں دہشت گردی کی نہ پاکستان کی عوام نے ان مہاجروں کے خلاف کبھی کوئی کار جو کابل حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے تو یہ سٹیپ ٹھیک ہے کہ آپ تورخم کا بارڈر بند کریں افغان ٹرانزٹ ٹریٹ بند کریں افغان ریفیوجیز کو بھیجیں واپس یہ کابل حکومت پر دباؤ بڑھے گا اس سے بے شک اس سے عوام کو تکلیف ہوگی لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ ریفیوجیز نہیں ہے جو یہاں پہ انڈی ایس کے دہشت گرد کام کر رہے ہیں جو ٹی ٹی پی کو اندر بھیجا جا رہا ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کی جا رہی ہے یہ براہ راست کابل حکومت اور افغان انٹیلیجنس رو کے ساتھ مل کر کر رہی ہے آپ ریفیوجیز کو واپس بھی بھیج دیں تو یہ دہشت گردی بند نہیں ہوگی